ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا چلنے کی اہمیت پتا نہ ہو لیکن اس کے دل سے جا کر کے پوچھو جو پیر سے معذور ہو چکا ہے جس میں چلنے کی طاقت نہیں جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں اگر کوئی اٹھاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اگر کوئی چلاتا ہے تو وہ چلتا ہے گویا کہ چلنے کی طاقت یہ بھی میرے اللہ کی نعمت ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی میرے اللہ کی نعمت ہے ہم پکڑ رہے ہیں یہ بھی میرے اللہ کی نعمت ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں غرض کے ہمارے جسم کے اندر جو باریک باریک سراخ موجود ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے اگر وہ نہ ہو تو انسان کے جسم سے پسینہ نہ نکلے اور پسینہ نہ نکلے تو انسان بہت سارے مسائل سے دوچار ہو جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں انسان کی طبیعت یہ ہے انسان ناشکرہ واقع ہوا ہے انسان رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ناشکرہ واقع ہوا ہے انسان کو اللہ کا جیسا شکر ادا کرنی چاہیے ویسا انسان شکر ادا نہیں کرتا انسان کو اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے انسان اللہ کی قدر نہیں کرتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رب کی نعمتوں کو پانے کے بعد انسان رب کا شکر گزار بن جاتا انسان اللہ کا عبادت گزار بن جاتا انسان رب کا فرما بردار بن جاتا زندگی کی ایک ایک سانس پر اللہ کا احسان ہے اس کا کرم ہے اگر وہ سانسے نہ دے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہماری زندگی کا نظام رک جائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر بات آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو تمہید میں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اگر اللہ پینے کے لیے پنی نہ دے تو بھی انسان تڑپنے لگتا ہے اور اگر پانی پینے کے بعد وہ پانی بزریے جو ہے وہ پیشاب کے ذریعے سے پیشاب بن کر کے اگر باہر نہ نکلے تو بھی انسان تڑپنے لگتا ہے غرض کہ وہ پلا بھی رہا ہے اور وہ پلانے کے بعد اس کو حضم کرنے کی طاقت بھی دے رہا ہے حضم کرنے کے بعد اس کو خارج کرنے کی طاقت بھی دے رہا ہے اے انسان تو بہت ساری ریسرچ کر رہا ہے بہت ساری چیزوں پر تحقیق کر رہا ہے انسان تو دوسروں پر تحقیق کر کے اپنے آپ کو محقق کہتا ہے تجھے اپنے آپ کی تحقیق پر اتنا اعتماد ہے غرور ہے اعتبار ہے ارے سب پر تحقیق کرنے والے انسان ذرا اپنے چھوٹے سے وجود پر تو تحقیق کر کے دیکھ اپنے چھوٹے سے وجود کو تو پہچان کر کے دیکھ یہ پوری کائنات جو ہے انسان کے ایک وجود میں گویا کہ سمٹ آتی ہے صوفیاء اکرام وجود انسانی کو کائنات اسگر کہتے ہیں چھوٹی کائنات کہتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اتنی نعمتوں کے استعمال کے بعد انسان کو تو چاہیے تھا رب کا شکر و گزار بنتا کوئی ایک گلاس پانی دے دے تو انسان اس کو شکریہ کہتا ہے کبھی جزاک اللہ کہتا ہے کبھی ٹینکیو کہتا ہے لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں چند گھوٹ کوئی پانی پلائے تم اس کا شکریہ ادا کرتے ہو جس اللہ نے آنکھیں دی جس اللہ نے ہاتھ دیے جس اللہ نے پیر دیے جس اللہ نے زبان دی جس اللہ نے زندگی دی جس اللہ نے سر پہ بال سجائے جس اللہ نے پلکوں کے بال اگائے جس اللہ نے بھووں کے بال اطا کیے مجھے بتاؤ ذرا اس بندے کی صورت کا تصور کر کے دیکھو جس کی پلکوں پر بال نہیں یہ پلکوں کے چند بالوں کی قیمت کیا ہے تم سمجھتے کیا ہو میرے آقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے دیوانوں اگر اللہ ہماری آنکھوں کی پلکوں پر بال نہ اگاتا تو پہلی تو ہماری آنکھیں غیر محفوظ ہو جاتی اور دوسرا یہ ہم محفیلوں میں جانے کے قابل نہ رہتے جو دیکھتا ہمیں ڈر جاتا جو دیکھتا ہمیں سہم جاتا اے مسلمان ذرا سوچ تو سہی میرے اللہ کے تجھ پہ کتنے احسان ہے اتنے سارے احسان کے باوجود اے انسان اگر تجھے کوئی جگہ دے دیتا ہے ٹرین کے اندر اگر ٹرین کھچا کھچ بھری ہو بیٹھنے کے لیے سیٹ نہ ہو تو انسان کو اگر کوئی جگہ دے دے تو انسان اس کو شکریہ کی نگہ سے دیکھتا ہے اظہار تشکر کرتا ہے میں نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے ارے کوئی سیٹ دیتا ہے بیٹھنے کے لیے تو تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے جس نے زمین دیا اس کا تو نے کتنا شکر ادا کیا جو تجھے پانی کے چند گھوٹ پلاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے جس اللہ نے تیرے لیے آسمان سے پانی برسایا اس کا تو نے کتنا شکر ادا کیا اے نادان انسان اگر کوئی تجھے پسینہ پوچھنے کے لیے رمال دے دیتا ہے تو تو شکریہ ادا کرتا ہے جس اللہ نے کپڑوں کی پیدائش کے لیے زمین سے پودے اگائے تو نے اس اللہ کا کتنا شکر ادا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں پتا چلا بندوں کا شکریہ ادا کرنا رسم ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا عبادت ہے انسان عبادت کی طرف نہیں آ رہا ہے انسان رسموں کی طرف جا رہا ہے انسان تکلفات کی طرف جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اگر شکریہ نہ ادا کیا تھا اتنی ہی قیامت کوئی کم نہ تھی اتنی ہی برائی کوئی کم نہ تھی لیکن اب تو انسان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اللہ اکبر رب کی دیووی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے آج کا انسان اللہ کی نعمتوں کا مسیوس کر رہا ہے غلط استعمال کر رہا ہے اللہ نے آنکھیں دی اس سے ممنوع چیزوں کو دیکھتا ہے اللہ نے ہاتھ دیے کسی کا سہارا بننے کی بجائے کسی پہ ظلم کرتا ہے اللہ نے پیر دیے اچھی جگہ چلنے کی بجائے خدا خانے کی طرف چلنے کی بجائے رب کی عبادت کی طرف چلنے کی بجائے گناہوں کے اڈوں کی طرف چل کر کے جا رہا ہے اللہ تبارک مطالعہ نے زبان دی مصطفیٰ پیارے کی نات گنگنانے کی بجائے قرآن مقدس کی آیتیں پڑھنے کی بجائے گانے اور گزلے گنگنا رہا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد انسان سوچتا ہے میرے دل میں جو آ رہا ہے میں کر رہا ہوں مجھے کون پوچھنے والا ہے مجھ سے کون سوال کرنے والا ہے لیکن یاد رکھو اگر دنیا کا کسی مذہب کا انسان سارے جرائم کرنے کے بعد یہ سوچے مجھ سے پوچھنے والا کون ہے تو شاید اس بندے کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن مسلمان تو تو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھتا ہے موت کے بعد پھر زندگی پر یقین رکھتا ہے یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے یوم حساب پر یقین رکھتا ہے آخری دن پر یقین رکھتا ہے عدل کے دن پر یقین رکھتا ہے یوم الجزا پر یقین رکھتا ہے کیا تمہیں نہیں پتا میرے اللہ نے سور فاتحہ میں ارشاد فرمایا مالکی یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے یعنی جس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہوگا آج یقیناً مجازی مالک تو موجود ہے یعنی کہ آپ دیکھیں یہ منڈب ہے اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہے لیکن کوئی مجازی مالک اللہ کی عطا سے ہے یہ مائک ہے اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے لیکن مجازن اللہ نے اپنی عطا سے کسی کو دے کر اس کو مالک تو بنایا ہے لیکن ایک دن وہ آئے گا جب انسان ایک انچ کپڑے کا مالک نہیں ہوگا اس دن میرا اللہ اللہ ہو اکبر بادشاہوں کی ہڈیاں بگلی ہوئی ہوگی جس دن وجود پہ کفن تک نہیں ہوں گے لوگ ہانک ہانک کر کبروں سے نکال کر لے کر کے جائے جائیں گے اور اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور ساری کائنات پھنا ہو جائے گی کوئی باقی نہیں رہے گا میرا اللہ فرمائے گا لی من الملک آج کس کی حکومت ہے اپنی طاقتوں پہ ناز کرنے والو اپنی قوتوں پہ اترانے والو اپنی جوانی پر پھولے نہیں سمانے والو میرا اللہ پوچھے گا آج کس کی حکومت ہے لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو خود ہی جواب دے گا للہی واحد القہار آج تو اس کی حکومت ہے جو قبضے والا ہے جو غلبے والا ہے جو قہار ہے حکومت تو اس کے لئے ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک دن آنے والا ہے جو انصاف کا دن ہے ایک دن آنے والا ہے جو ظالموں کا نہیں مظلوموں کا دن ہے ایک دن آنے والا ہے جو کافروں کا نہیں مومنوں کا دن ہے ایک دن آنے والا ہے جو بادشاہوں کا نہیں عدل والوں کا دن ہے انصاف والوں کا دن ہے ایک دن آنے والا ہے لوگوں کے حقوق گصب کرنے والوں کا نہیں حقوق ادا کرنے والوں کا دن ہے اسی دن کو روز جزا کہتے ہیں اسی دن کو عدل و انصاف کا دن کہتے ہیں جب وہ دن آئے گا اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے والے اللہ اکبر کھڑے ہوں گے اور حیبس سے کھاپتے ہوں گے اللہ اکبر میرا رب کا کلام آج جھن جھوڑ جھن جھوڑ کر کے اللہ کی نعمتوں کے غلط استعمال کرنے والوں کو ہوشیار اور بیدار کر رہا ہے کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس کو حساب لیے بغیر چھوڑ دے گا رب تبارک وطالعہ اس سے پوچھے بغیر اس سے چھوڑ دے گا نہیں نہیں اللہ تبارک وطالعہ اسی طرح تمہیں نہیں چھوڑے گا آج تم یہ تصور کر رہے ہو مسجدیں ویران کر کے کون پوچھنے والا ہے حرام لکمہ پیٹ میں ڈال کر کے کون پوچھنے والا ہے عورتوں پہ بدنظری کر کے کون پوچھنے والا ہے کون پوچھنے والا ہے میرے اللہ نے فرما دیا پوچھنے والا وہ ہے جس کی شان یہ ہے اِنَّا بَتْشَ رَبِّكَ لَا شَدِيد تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے ہاں ہاں میرا رب وہی ہے جس نے فرعون کی پکڑ کی تو وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہونے کی بجائے اپنے وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو دریاں میں غرق کر دیا ہاں ہاں پوری دنیا کا بادشاہ نمرود تھا لیکن اس نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے میرے اللہ نے حلاق کر دیا اللہ اکبر قوم نوح کو طوفان میں غرق کر دیا بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہ چھیننے والا میرا اور آپ کا رب ہے بڑے بڑے تاجداروں کے ہاتھ میں بھیگ کے کٹورے دینے والا میرا اور آپ کا رب ہے اور بھیگ مانگنے والے فقیروں کو تاج شاہی عطا کرنے والا میرا رب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اگر دنیا کی دوسری قومیں جرائم کرتی ہمیں اتنا افسوس نہ ہوتا لیکن وہ قوم جو اللہ پر ایمان لائی جو رسول پر ایمان لائی نبی آخر الزمان پر ایمان لائی اس کے باوجود ان کی راتیں ایجاشوں میں ڈوبی ہوئی ہیں ان کی راتیں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہیں مسلمان جس کے ہاتھوں میں کبھی تسبیح تھی جن کی بگلوں میں کبھی قرآن تھا جو کبھی مسجد کے کونے میں اللہ کو منانے کے لئے آؤ فگا کرتے تھے اب ان مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو گئی وہ کبھی کیرم کلب میں موجود ہیں وہ کبھی تاش کے پتے ہاتھ میں لے کر کے تاش کے پتے پیٹ رہے ہیں اللہ ہو اکبر ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا